ہر ایک دیش کے اپنے اپنے الگ الگ قانون ہوتے ہیں بھارت میں کھانے پینے کو لے کر کوئی نیم نہیں ہے ہم لوگ اپنی پسند کا کبھی بھی کھا پی سکتے ہیں لیکن جن چیزوں کو بھارت میں ہم لوگ بہت چاو سے کھاتے ہیں کئی دیشوں میں ان چیزوں پر بین لگے ہوئے ہیں جسے سن کر آپ کو بہت حیرانی ہوگی تو آئیے جانتے ہیں کس دیش میں کس کھانے کی چیز پر بین ہے کنڈر جوئے بھارت میں تو کنڈر جوئے کی ایڈ دیکھ کر ہی بچے اپنے موم ڈیڈ سے اسے کھانے کی جد کرنے لگتے ہیں بھارت میں بچوں کی یہ پسندیدہ چوکلیٹ ہے لیکن یو ایس میں کنڈر جوئے بین ہے یو ایس گورنمنٹ بچوں کے فوڈ آئیٹیمز کو لے کر بہت الٹ رہتی ہے وہاں گورنمنٹ پلاسٹیک کی سکت ویرو دی ہے وہاں بچوں کی کھانے کی چیزوں کو بہت سابدھانی سے پیک کیا جاتا ہے چون پرانچ بچوں کو سٹرونگ اور ان کے دماغ کو تیج بنانے کے لیے انہیں الگ الگ طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں بھارت میں چون پرانچ کو اس کا ایک اچھا آپشن مانا جاتا ہے ہر روز بچوں کو دیے جانے والے چون پرانچ میں جیادہ کوانٹیٹی میں لیڈ اور مرکری پایا جاتا ہے اس لیے دو ہیار پانچ میں کنیڈا میں اسے بین کر دیا گیا لیکن بھارت میں یہ آج بھی بکتا ہے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ اس سے بچوں کو انرجی ملتی ہے ریڈ بل بھارت میں لوگوں کا کھانا سپیشلی نون ویچ بینا کورڈ رنگ یا ریڈ بل جیسے انرجی ڈرنگ کے بینا پورا نہیں ہوتا مگر کچھ دیشوں کا ماننا ہے کہ ریڈ بل پینے سے ہرٹ پرابلم، ڈپریشن، ہائپر ٹینشن اور ہائی بلڈ پریشر جیسے پریشانیاں ہوتی ہیں جس کے چلتے فرانس اور ڈینمارک نے اس پر پوری طرح سے بین لگا دیا ہے وہیں کچھ دیشوں میں 18 سال سے کم ایج کے لوگوں کے لیے اس کا سیون کرنا منع ہے ویدیشیوں کا ماننا چاہے جو بھی ہو لیکن بھارت میں اس کی بکری بینا کسی روک ٹوک کے کی جاتی ہے ٹماٹو کیچپ فرانس اپنے کھانپان کے لیے بہت فیمس ہے فرانچ فرائز کھانے کا مجا تو ٹماٹو کیچپ کے ساتھ ہی آتا ہے لیکن فرانس کی مشہور ڈش فرانچ فرائز کو وہاں کیچپ کے ساتھ نہیں کھا سکتے صرف فرانچ فرائز ہی نہیں کیچپ کو وہاں کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں کھایا جاتا کیونکہ فرانس میں کیچپ پر بین ہے دراصل 2011 میں وہاں کی گورنمنٹ نے یہ کہہ کر بین کر دیا تھا کہ کیچپ میں ہانی کارک کیمیکل ہوتے ہیں حلدی رام کے پروڈکٹ یو ایس میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنیسٹریشن نے بھارت کیک پر مکھ مٹھائی اور سنیکس نرماتا کمپنی حلدی رام کے پروڈکٹ کی وکری پر 2016 میں بین لگا دیا تھا حلدی رام کے سنیکس بسکوٹس ویفرس اور باقے پروڈکٹ پر کی گئی ریسرچ اور ملاوت کے ہائی لیول کی وجہ سے اس پر روک لگا دی گئی تھی لیکن یہ ہمارے دیش میں لگاتار بک رہے ہیں اور لوگوں کی پہلی پسند بنے ہوئے ہیں چوینگم بھارت میں چوینگم چبانا عام بات ہے بچوں سے لے کر بوڑے تک آپ کو چوینگم چباتے نظر آئیں گے لیکن سنگاپور میں آپ چوینگم نہیں چبا سکتے وہاں چوینگم بین ہے 1992 میں یہاں کسی انسان نے پبلک ٹرانسپورٹ پر چوینگم چپکا دیا تھا جس کے کارن پبلک ٹرانسپورٹ کچھ گھنٹوں تک بند پڑا رہا تھا چوینگم بین کا ایک اور کارن بھی ہے وہاں کی سرکار کا کہنا تھا کہ لوگ چوینگم چبا کر سڑکوں پر تھوک دیتے ہیں اور چوینگم لوگوں کے جوتوں سے چپک کر سڑکوں کو گنتہ کرتی ہے اسی وجہ سے سنگاپور میں چوینگم بین ہے ڈیری پروڈکٹ کینیڈا اور یو ایس کی کچھ جگہوں میں کریم ملک اور ڈیری پروڈکٹس پر بین ہے کیونکہ ان پروڈکٹس میں زیادہ کوانٹیٹی میں جرمز اور کیمیکل پائے جاتے ہیں جن کے سیون سے فوڈ پویزننگ ہو سکتی ہے مکرونی ناروے اور آسٹریلیا میں مکرونی اور چیز اس کے کلر کی وجہ سے بین ہے کیونکہ اس کلر کے فوڈ کو بچوں کے لیے اچھا نہیں مانا جاتا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ صرف مکرونی اور چیز ہی نہیں اسے کلر کے جتنے بھی فوڈ آئیٹمز ہیں ان سبی پر بین ہے سموسہ بھارتی لوگوں کا سموسہ سب سے پسندیدہ فوڈ ہے سموسے کا نام سنتے ہی موہ میں پانی آ جاتا ہے لیکن مسلم دیش سومالیا میں سموسہ بین ہے جہادی آتنگ کی سنگٹھن علشباب نے اس پر بین لگایا تھا کیونکہ سموسے کا اکار ترکونہ ہوتا ہے وہاں ترکون کے اکار کو کرسچینٹی کا پرتیق مانا جاتا ہے اس لیے اس دیش میں سموسہ بین ہے دوستو یہ تھی کچھ کھانے کی چیزیں جو ویدیشوں میں بین ہیں لیکن انڈیا میں لگاتار بک رہی ہیں آپ ان سب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں